اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے ڈفرنٹ ازلا میں پی ایم ایسے ایپ کو ایکٹویٹ کر دیا گیا ہے پہلے کچھ ازلا میں ایکٹویٹ کیا گیا تھا اب پانچ ازلا میں ابھی ایکٹویٹ کیا گیا ہے ان ازلا میں سکھر ڈسٹرک بھی آتا ہے چونکہ میں سکھر میں ہوں تو میں اس وجہ سے اس ایپ پہ بات کر سکتی ہوں کیونکہ اب میں اس ایپ کو یوز کر رہی ہوں تو اس سے پہلے کیونکہ میں ماسٹر ٹرینر دی تو میں نے ٹریننگ دی تو میں نے ٹیچرز کی رییکشن بھی دیکھے اور میں نے مطلب ہم نے جو سوال تھے ان کو انڈسٹینڈ کیا اس کے آنسر دینے کی کوشش کی اب چونکہ جب ہمیں ٹریننگ دی گئی یا ہم نے جو ٹریننگ دی وہ ہم نے اس طریقے سے دی کہ ہم ایپ کو یوز نہیں کر رہے تھے صرف ہم پکچرز دیکھ رہے تھے اور ہم یوز نہیں کر رہے تھے تو اب جیسے جیسے ہم اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں ہم چیزوں کو انڈسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں تو آج کیونکہ میں نے پہلی بار لیو اپلائی کی تو مجھے کونسے مسئلے پیش آئے اور اس کو میں نے کیسے ریزولف کیا دوسرا ایک کوششنڈ میرے پاس آیا تھا اس کو کوششنڈ کا آنسر پر مجھے دینا ہے تو کسی نے مجھے کوششنڈ کیا تھا کہ ہم لیو کے لیے کیسے اپلائی کریں ایچ ایم کے ایپ میں جا کر کریں کیا کریں تو دیکھیں اگر آپ کو لیو کرنی ہے تو آپ نے ایک دن پہلے اپنی لیو کو گرانٹ کروانی ہے اور اس کی پکچر لے کر اپنے پاس رکھنی ہے پھر آپ ایپ میں لاؤگن ہوگئے لاؤگن ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ بنا ہوا ہوگا آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اپلائی فور لیو کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیرنس آ جائے گا یہاں پہ ساری لیو موجود ہیں ہم زیادہ تا کیجول لیو کرتے ہیں آپ کیجول لیو کو کلک کریں گے یہاں پہ ڈیٹ ڈالیں گے اینڈ ڈالیں گے جیسے ایک دن کیے تو پھر سٹار ڈیٹ بھی سیم ہوگی اور اینڈ ڈیٹ بھی سیم ہوگی یہاں ریزن لکھیں گے وہی ریزن آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے اپلیکیشن لکھا ہے یہاں پہ سپورٹنگ ڈاکیمنٹ سپورٹنگ ڈاکیمنٹس مطلب جو آپ نے اپلیکیشن ایچ ایم کو سمیٹ کیا اس کی پکچر جو آپ نے لی تھی وہ پکچر یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ اپروور کو کلک کرنا ہے اپروور میں ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف اپلیکیشن جنہوں نے ڈبلپ کیے وہ ہیں لیکن آگے چل کر اس میں ٹیو ڈیو سیکیٹری اور آپ کی ایچ ایم جو ہے وہ یہی سے اپروف کرے گی یہ آگے چل کر ہوگا اور پھر آپ سمیٹ کر دیں گے جس دن آپ گرانٹ کروا رہے ہو لیو اسی درات بھی آپ اس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہو فار لیو کے لیے پھر لیو ڈیٹیلز میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ کی لیو اپروور ہوئی ہے یا ابھی تک پینڈنگ میں تو یہ تو میں نے اس جس کا مجھے کمنٹ آیا تھا میں نے اس کا ریپلائے دے دیا اب میں نے ایشو کیا فیس کیا تھا آج میں نے فرس ٹائم جب لیو کے لیے اپلائے کیا تو مجھے کون سی پرابلم آئی اور اس کو میں نے پھر کیسے ریزولف کیا اچھا اب یہ میرا اسکرین شورٹیں جو میں نے جب اپلائے کیا تھا اس وقت میں نے اسکرین شورٹ نکالا تھا اب دیکھیں سب سے پہلے جب مجھے یہاں پیشو کیا آ رہا تھا کہ جب میں سمیٹ کو کر رہی تھی تو اس طریقے سے یہ سرکل ہو رہا تھا اور پھر سرکل ہونے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پھر واپس اسی طریقے سے انٹرفیرنس آ رہا تھا جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں مطلب سمیٹ نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ میں نے ٹائم سے پہلے ظاہر زیادہ آٹھ بجے سے پہلے میں نے اپلائے کیا تو میں نے اسکرین شورٹ نکالی اسکرین شورٹ نکالنے کے بعد میں نے جو فوکر پرسن ہے جو اسسسٹنٹ مانیٹر ہیں ان کو میں نے سینڈ کر دی جو مانیٹر ایسسٹنٹ ہیں ان کو میں نے سینڈ کر دی کہ یہ میرے پاس ایشو آ رہا ہے اور میں نے ٹائم سے پہلے جو ہے لیو کے لئے پروف کر دیا تاکہ میری طرف سے یہ کلیر ہو کہ جی میں کوشش کر رہی ہوں میں اپلائے کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہا مطلب ٹیکنکل پرابلم ہے اب انہوں نے کچھ ٹائم بعد مجھ سے کانٹیک کیا کانٹیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے پہلے کہا کہ آپ ٹرائے کریں میں نے دو تین بار ٹرائے کیا نہیں ہوا اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹین ایم بی جو آپ نے پکچر اپلوڈ کی ہے وہ ہائی کوالیٹی کی پکچر ہے وہ ٹین ایم بی ہے مطلب بہت زیادہ ہے اس لئے ایپ اتنی زیادہ نہیں لے پا رہا تو آپ کیا کریں اس کو جو ہے جو بھی آپ کے پاک پکچر تھی اپلیکیشن کی اس کی سائز کے ریڈیوز کریں اس کی سائز کے ریڈیوز کریں کم کریں کم کرنے کے بعد آپ جو ہے دوبارہ اپلوڈ کریں یہاں پہ جو ہے سمپورٹنگ ڈاکیومیٹس میں دوبارہ اس اپلیکیشن کو ایڈ کریں جیسی میں نے اس کو ایڈ کیا تو جو میری لیو ہے وہ سممیٹ ہو گئی بہت ایسلی ہو گئی تو میرے پاس اس طریقے سے یہ آگیا کہ یعنی کیجو لیو کے لیے آپ نے اپلائی کیا اور یہ آپ کی اپروف ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے ایک میری لرننگ ہوئی کہ ہائی کوالیٹی کی ایپ نہیں لے رہی دوسری لرننگ کیا ہوئی کہ آپ کو پینک نہیں ہونا کہ جی اب کیا کریں اب کیا کریں اب کیا کریں آپ کو ایک پروفیشنل ویب بتا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو اشیو آ رہا ہے آپ کا جو بھی آپ کا مطلب طالقے کا جو انہوں نے فوکل پرس مقرر کی آپ اس کو سینڈ کرنے کیونکہ دیکھیں مسٹرول میں تو لگ گئی ایچ ایم ایک گواہ ہے اس کو میں نے ایک دن پہلے گرانڈ کروا دی اس دن سیئر لگ گئی میری تو وہ بھی ایک گواہ ہیں اب ٹیکنیکل اشیو تھا ہمیں نہیں پتا تھا اب یہ چیزیں کلیر ہوگی تو اس طریقے سے پینک نہیں ہونا چیزوں کو ایسی لے کر چلے تو آئی ہوپ اب آپ کے ان باتوں کا آپ کیا رکھیں گے انشاءاللہ اور دوسرا لگ ان کا جو ایشیو ہے دیکھیں اگر آپ کا گھر جو ہے وہ اسکول کے قریب ہے تو لگ ان آپ اسکول سے ہو کر جائیں پنچن آپ اسکول میں جا کر کریں پھر دیکھئے کہ ایشیو نہیں ہوگا لگ ان گھر میں کریں اسکول جانے سے پانت دس منٹ آپ پہلے لگ ان کر لیں اور پھر اسکول جائے تو پھر آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ ایسی لی پنچن ہو جائے گا تو ان چیزوں کا چھوٹی چیزوں کا خیال کر انشاءاللہ یہ ایب کوئی مسئلہ نہیں ہے